بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج 29 جون سال 2021 تین عام خبروں پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریٹائر میٹ سے ایک ہفتہ قبل چیف جسر لاہور ہائی کوٹ کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے فواد چوزر نے بلاول زرداری کو آج کیوں کھری کھری سنائی ہے ڈی جی رینجر سندھ بھی خونی لبرل ٹولے پر برس پڑے ہیں سب سے پہلے ہم ڈی جی رینجر سندھ کی سٹیٹمنٹ کا ذکر کریں گے میں اکثر ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو خونی لبرل ٹولے ہے جس کے اندر کچھ صحافت سے اور کچھ سیاست سے لوگ لیے گئے ہیں کچھ الہیت کی پتان تنظیمیں ہیں کچھ کے سٹیک افغانستان سے ہیں کچھ راہ کی فنڈڈ انجیوز ہیں جو یہاں پر پاکستان کے اندر انار کی چاہتی ہیں اور خونی لبرل جو آنٹی ہیں ان پینتیس چھتیس طلاق یافتہ خواتین کا جو ٹول ہے اس کی بھی معاونت لی جاتی ہے پھر کچھ اینکرز خواتین ہیں وہ ٹیلیویزن چینلز پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ جمہوریت فریڈم آف ایکپریشن اس طرح کے جو ٹولز ہیں اس طرح کی ویڈنگ استعمال کر کے پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان کے اندر چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر بین القومی سطح پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی حقوق نہیں ہے یہ بھی حقوق نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہی آج ڈی جی رینجر سندھ نے اظہار خیال کیا ہے انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا میجر جنرل ابتخار حسن چودری نے انہوں نے کہا کہ ایک سال میں نیو یار کے اندر سولہ سو یعنی ایک شہر کے اندر سولہ سو اٹھتیس یا سولہ سو اٹھاتی ڈکیٹی کی بارداتی ہوئیں لیکن اس طریقے سے میڈیا نے وہاں رپورٹ نہیں کیا ہمارے ہاں تین سو کے قریب بارداتی ہوئیں لیکن یہاں ایک قرآن بپا ہوا اس کے ساتھ ہی کینیڈا کے اندر مسلمان خاندان کے ساتھ جو ہوا اگر یہاں پر اس طرح کا واقعہ ہوتا تو اب تک تھر تھلی مچ چکی ہوتی اور ہر چینل اس کو روز بریکنگ بنا کر پیش کرتا تجزیہ ہوتے خبریں ہوتی یہ واقعات اچھے نہیں ہیں لیکن جتنا پاکستان کو برا بنا کر برا امیج دنیا کو دیا جاتا ہے خاص طور پر خونی لبرل ٹولے کی طرف سے یہ بہت بڑی زیادتی ہے ڈی جی رینجر سندھ نے یہ بھی کہا کہ لندن میں آٹھ سو سے زائد واقعات تہذاب گردی کے ہوئے ایک شہر کے اندر عورتوں پر تہذاب پھینکا گیا لیکن وہاں کے میڈیا نے اس طریقے سے بیان نہیں کیا یہاں پاکستان کے اندر تین چار واقعات ہوئے اور اس کو لے کر ایک خاتون شرمین عبید چلائے وہ فلم بناتی ہے اور ان کو آسکر ایوارڈ دیا جاتا ہے مغربی حکومتیں اور مغربی میڈیا منافقت کا رول پلے کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پروڈیکٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی منفی تصویر دی جاتی ہے لندن میں وہ کہتے ہیں برطانیہ میں چاکو مارنے کے دس ہزار سے زائد واقعات ہوئے لیکن اس طریقے سے وہاں کا میڈیا حالکہ ازاد ہے لیکن اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ ہم اتنے برے نہیں جتنا ہمیں بنایا جاتا ہے ہم خود کو پھر برا سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ خونی لبرل ٹولے کے حوالے سے انہوں نے گلے کا ادار کیا ہے اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک معاملہ اور جو پیچھلی ویڈیو کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں کہ اب چونکہ اسرائیلی اخبار نے ظلفی بخاری کے حوالے سے خبر دے دی ہے تو یہ بہتری نتیار ہے فضل و رمان کا اور فضل و رمان کے جو عام رانماء ہیں انہوں نے اس کا ادارہ خیال بھی کر دی ہے انہوں نے کہا کہ روزے اول سے ہم نے کیسے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے پاکستان کو سیکلر سٹیٹ بنانے کے ایجنڈے پر آئے اب سب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں اسرائیل کے خبار نے ان کے اضائم کو ظاہر کر دیا ہے مولانا فضل و رمان صاحب کے قیادت میں عمران نیادی کے اضائم کو خاک میں ملائیں گے انتیس جولائی کراچی کا جلسہ خان کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا ہمارا موضوع اب یہی ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اب اس معاملے پر بلاول زرداری نے بھی ایک بیان جڑ دی ہے یہی تو اصل میں ایجنڈا ہوتا ہے اب بلاول زرداری کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت ظلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کے حقائق عوام کے سامنے لائے جہاز نے یہاں کر ظلفی بخاری کو نہیں اٹھایا تو کس کو اٹھایا اگر کسی اور ملک سے جہاز اسرائیل کو گیا تو تاب بھی بتایا جائے انہوں نے پارٹیمنٹ میں یہ میڈیا پر اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت اس کو کلیر کرے تو اب چونکہ وہ جا رہے ہیں اس کمیٹی کے اندر جان جنرل باجبہ فیض امید اور ساری لیڈرشپ ہوگی فوجی بھی اور سیاسی بھی وہاں ان کو یہ بیان رکھنا چاہیے لیکن فواد چوزر نے ان کو آڑے آتھ ہو لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ذمہ دار نہیں بلکہ غیر سنجیدگی کا مدہرہ ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے پورا نیٹ ورک بتایا وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی نیٹ ورک سے افواہ اڑائی جاتی ہے پاکستان کی سوشل میڈیا ہر موجود ایک مخصوص گروب اس افواہ پر تفسر کرتے ہیں کہتے ہیں سوشل میڈیا پر موجود ایک مخصوص گروب اس افواہ پر تفسرہ کرتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لی کا کوئی رانما اس افواہ کو میڈیا پر این عبادت سمجھ کر بول دیتا ہے اور یوں ایک افواہ کو مین سٹریم کر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مدیکہ خیز گفتگو کیا ہوگی کہ ذلفی بخاری نے فوج کے نمائندے کی حیثیت سے اسرائیل کا دورہ کیا لیکن بلاول بھٹو اپنے دماغ کو تھوڑا سا بھی زہمت دینے کی بجائے تو اسی کی طرح ایک عام کاننا افواہ پر تفسرہ کرنا شروع ہو گئے غیر سجیدہ سیاسی قیادر پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں بڑے نپے طولے الفاظ کے اندر انہوں نے پورا جو یہ طولہ ہے اس کا ایجنڈا بھی سمجھایا ہے اور پوری طرح بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ افواہ ہے اور پورے معاملے کو یہاں گول کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیف جسٹر لاہور آئی کورڈ معزز چیف جسٹر سے اندہر ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلے دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ قبل ان کی شورت پر مزید سوالیاں نشان اٹھ کے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سیال کوٹ کی حلقہ پی پی اٹھتیس میں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں الیکشنز ہو رہے ہیں اور وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہوں نے ان کے خلاف درخواست دائر کیے اب یہ درخواست دیکھ رہے میں ایک سادہ درخواست ہے لیکن ان کی کریڈیبلٹی ان کے نون لیگ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں اس طرح کی ان کے حوالے سے ہمدردی اور ان کا اس جج کے عوضے پر رہتے ہوئے جو پوری زندگی کا انصاف ہے درخواست جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار نے دی ہے کیوں دی ہے یہ پہلے میں سامنے آپ کے پڑھتا ہوں کہ یہ کیوں دی ہے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں پی پی تھائیٹی ایٹ کے اندر اور وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان ان کے خلاف انہوں نے درخواست کس کو دی ہے ریٹرننگ افیسر چونکہ اس کے بعد سارے اختیارات آ جاتے ہیں وہ ریٹرننگ افیسر کو درخواست جمع کروائی گئی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ سیال کورٹ کا دورہ کرنے جا رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ زمنی انتخاب سے قبل ہلکے کا دورہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو رکھا جائے درخواست گزار نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان میرے ہلکے کا دورہ کر رہے ہیں میرے ہلکے میں چیف جسٹس ہائی کورٹ لیگی امیدوار سے ملاقات کر رہے ہیں یہ انہوں نے درخواست کے دعویٰ کیا ہے لیگی امیدوار سے ملاقات کر رہے ہیں اور درخواست ادار کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس ہائی کوٹ گھار یا آفس میں میرے مدد مقابل جو امیدوار ہیں تارک صبحانی ان سے ملاقات کریں گی چیف جسٹس کا دورہ اور ملاقات الیکچن مہم پر اثر انداز ہونے کا سبب بنے گی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا دورہ اور ملاقات دونوں روکنے کا حکم دیں اب یہ جو درخواست ہے زہرہ پی ٹی آئی کیوں کہہ سکتا ہے کہ یہ بیسے ایسے نہیں ہیں نہیں یہ ایک کریڈیبلٹی کا سوال ہے عموماً وہ مریم صفدر جو شوقت صدیقی اور قاضی فائد عیسیٰ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے تو ابھی بھی ان کی بڑی امیدیں ہیں اور اس طرح کے ججز کا بڑا احترام اور ڈنڈورہ پیٹتی ہیں جو فیصلہ حد میں آئے تو عضلیہ زندہ بات تھوڑا سا مخالفت میں آئے تو پھر نارے بازی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ کی بشک ذاتی معاملہ ہے لیکن اب جب جج کی کرسی پر قاضی کی کرسی پر بیٹھ چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی جب شادی کی تقریبات کے اندر ملتان کے رہشی ہیں سارے پیپلز پارٹی بلاول زرداری اور پورے یوسف رضا گلانی اور تولہ آتا ہے اور پھر جہاں پر آپ کی جو بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے ان کو خوشیہ دے ان کی شادی ہوتی ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے اور شہباز شریف کی پیشیوں کے اندر بھی وہ آتے ہیں جو لیگی امیدوار مختلف لوگ ہیں ان کی پیشیوں کے اندر بھی آتے ہیں تو بہت سے سوالات پھر اٹھ جاتے ہیں اور ان سوالات کی وجہ سے آج اس امیدوار نے یہ درخواست دیا ہے کہ چیف جسر لاہور آئی کو نون لیگ کے امیدوار تھے ملاقات ان کی ہو رہی ہے اور یہ میرے لیے خطر نہ کہ ان کو رکا جائے جب حالات یہ ہو جائیں انصاف کے اور پھر ججز کی اپوائنٹ میٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو حال نہیں کیا جا رہا حکومت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے بس اپنی مرضی کے وقالاء کو پکڑا اور ان کو ججز بنا دیا اور اپوائنٹ کیا اور پھر جو پورا ایک طریقہ کار چلتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پھر کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنا دیکھی آپ پھر وہ سیاستدان امیر غریب برابر نہیں رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسر لاہور آئی کوٹ کو اپنے معاملے کو کلیر کرنا چاہیے آخر وہ اتنے متنازعہ کیسے ہوئے سانیہ بارل ٹاؤن کے انصاف کو انہوں نے کیوں رکا ہوا ہے اور ابھی تک وہ پورا معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا اور آج تک لاہور آئی کوٹ سے جتنا شریفوں کو ریلیف ملا ہے اتنا یہاں عام غریب آدمی کو ریلیف کیوں نہیں ملا یہ ایک پاکستان ہے یا دو پاکستان ہے غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہے یا دو قانون ہے دیکھئے کرسی کا وقت گزر جاتا ہے اب ہمارے جو چیف جسر لاہور آئی کوٹ ہے وہ ایک ہفتے بعد پانچ جولائی کو ریٹائرمنٹ لے لیں گے عزت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے اللہ تعالیٰ آپ کا عامیوں ناظروں میں تمام ناظرین کو جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بڑی محبت سے نوازتے ہیں کچھ باتیں میں واضح کرتا ہوتا ہوں کچھ اشارے قنائے کے اندر آپ کی محبت کا منتظر ہوتا ہوں السلام علیکم